فتاوہ رزویہ شریف کی پانچویں جلد جو ہے اب اس میں میں صرف پیش کر رہا ہوں اور باقی سب کچھ ہمارے اماموں کا ہے جن کا اخذ کردہ نظریہ قرآن و سنت سے ہے اس حقیقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا صفحہ نمبر 461 ہے یوں ہی نواسب نے مناقب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو میں حدیثیں گڑیں نواسب نے چونکہ بغض علی میں تھے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے بارے میں سرکار کی حدیثیں بھی کافی ہیں اور کسی کا محب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کچھ کی شانیں بیان کی جائیں کما ارشدہ الیہ الامام الضاب عن السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی جس طرح کی اس بات کی وضاحت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ امام احمد بن حنبل نے رہنمائی کی ہے کچھ لوگوں نے یہ دھندہ کیا کہ حدیثیں گڑیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مناقب بیان کرنے کے لیے تو اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ چونکہ صحابی کے مناقب بیان کر رہے ہیں تو جیسے بھی کرتے جائیں صحیح اگر یہ نظریہ ہو کے جیسے بھی کریں تو یہ ناصبیت ہے یہ ہے کہ جو سچی بات ہے اور ان کے مناقب سرکار کی زبان سے بیان کردہ کتنے ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یوں ہی اب آپ سارے اس میں ہوں گے کہ یوں ہی سے جو تشبیح دی گئی ہے یعنی بات کرتے ہیں اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تو کس طرح سمجھا رہی ہے نا یعنی آپ کے ذہن میں انتظار ہے نا یوں ہی سے جو تشبیح ہے پہلے کیا ذکر کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو کسی نے چند گڑی اور ان کا کچھ لوگ بار بار ذکر کرتے بھی ہیں اور ہم ان گڑی ہوئی باتوں کے ہم ہی نہیں ہیں لیکن یوں ہی اس سے پہلے کیا لکھا آلہ حضرت فرماتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں کہتے ہیں جس طرح روافظ نے فضائل امیر المؤمنین و اہل بیت تاہرین رضی اللہ تعالی عنہم میں تقریباً تین لاکھ حدیثیں وضع کی یعنی روافظ نے تین لاکھ حدیثیں گڑی جن کا کوئی سیر پائر نہیں ہے جن کا کوئی راوی نہیں ہے جن کی کوئی سند نہیں ہے اور صرف یہ ہے کہ آواز آئی اب وہ تین لاکھ حدیثیں جو گڑی ہیں اب وہ جو دن رات بیان کر رہے ہیں تو کتنا اس سے آگے فتنہ پھیل رہا ہے تو یہ کا یوں ہی نواسب نے یہ ہے اپس میں تقابل کے لحاظ سے ہم کہیں بھی گڑنے کے جرم کے حصے دار نہیں فضائل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں اب یہاں جب اتنی حدیثیں تھیں تو پھر بھی گڑنے کا دندہ کیا گیا اور دو چار سو نہیں دو چار ہزار نہیں تین لاکھ یہ لفظ لکھے ہیں آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے فرماتے ہیں کہ جس طرح روافظ نے فضائل امیر المومنین و اہل بیت تاہیرین رضی اللہ تعالی عنہم میں قریب تین لاکھ حدیثوں کے وزاکین یہ کس نے بتایا کما نس علی الحافظ ابو یالا جس طرح حدیث کے حافظ ابو یالا جو ہیں انہوں نے یہ لکھا والحافظ الخلیلی فی الارشاد جس طرح کے حافظ خلیلی نے اپنی کتاب ارشاد میں اس کی وضاحت کی اب وہ معاشرے میں تین لاکھ تو اس وقت تھیں اور اس کمپنی نے جو بعد والی صدیوں میں گھڑیں اور آج آگے کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ ہمیں محبت ہے ہم نے جیسا بھی ہے بیان کر نہیں کرنا ہے بلکہ اتنے خود کفیل ہیں کچھ گھڑنے میں کہ آج بھی نہیں گھڑ رہے ہیں اور وہ گھڑ گھڑ کے آگے جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں